ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ایشیا کپ کا فائنل سری لنکا اور بھارت کے درمیان کولمبو میں اتوار کو کھیلا جائے گا ملک بھر میں سونے کے سمگلرز اور سکتے بازوں کے گرد بھی شکن جا سکت انٹیلیجنس ایجنسیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تاسک فورس قائم گولڈ مافیا اور سمگلرز کے خلاف فیصلہ کن ایکشن ہوگا حکومت نے گولڈ مافیا اور سکتے بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی منظوری دے دی تاسک فورس نے سونہ سمگل کرنے والے مافیا اور سمگلرز کی فہرستیں تیار کر لی غیر قانونی کاروبار کے خلاف کاروائی ڈالر کی قیمت مزید نیچے آئی اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر تین روپے سستہ دو سو اٹھانوے روپے کا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر چیاسی پیسے سستہ قیمت دو سو ستانوے روپے چیانوے پیسے پر بند ہوئی سات روز میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر تیس روپے سے زائد سستہ انٹر بینک میں بھی ڈالر نو روپے ساٹھ پیسے سستہ ہو چکا حوالہ ہنڈی اور سٹے بازوں کے خلاف کاروائیاں رنگ لانے لگیں آورسیس پاکستانیوں نے بینکوں کے ذریعے ڈالر بھیجنا شروع کر دیئے پاکستان آورسیس ایمپلائیمنٹ پروموٹرس ایسوسییشن کے ترجمان ادنان پراشا کے مطابق ستمبر میں ترسیلات زر دو آشاریہ چار ارب ڈالر تک پہنچنے کی امید ہے مہنگائی کی شرح میں نمائیہ کمی آگئی سٹیک بینک کی ریپورٹ دوسری شش ماہی میں مہنگائی کمی کے راستے پر گامزن ہے مئی میں مہنگائی 38 فیصد سے گر کر اگست میں ستائیس آشاریہ چار فیصد پر آگئی تیل کی عالمی نرخ بڑھنے سے توانائی کی قیمتوں میں رد و بدل کیا گیا آئندہ حقیقی شرح سوت مصبت دائرے میں برقرار رہے گی خانمال کی بہتری کپاس سمیز ذراک کا منظر نامہ بہتر ہوا جاری کھاتے کا خسارہ گزشتہ چار ماہ فازل رہنے کے بعد جولائی میں کم ہوا سٹیٹ بینک کا مونیٹری پولیسی کا اعلان شرح سوت باس فیصد پر برقرار پیداوار زیرو خرچی اربو پاکستان سٹیل میلز قومی خزانے پر بڑا بوجھ سٹیل میلز کے سفید ہاتھی کو 21 سال سے پالنے کا سلسلہ جاری پاکستان سٹیل میلز چلائی جاتی ہے نہ ہی فروخت کا کوئی پلان ہے ذراعے کے مطابق میلز کے مجموعی کرزے اور نقصانات 614 ارب روپے سے تجاوز کر گئے تین ہزار ملازموں کو سلانہ خرچہ ایک اڑپ چوالیس کروڑ روپے تک پہنچ گیا قومی ائر لائن کے فلائٹ آپریشن جاری رکھنا دشوہ کراچی سے دس پروازے منصوب کئی تاخیر کا شکار اندھن کے حصول میں مشکلات فلائٹ آپریشن کے متاثر ہونے کی وجہ ملازموں کو تحال اگس کی تنخواہیں بھی جاری نہ کی جا سکی نگران وزیراعظم نے پی آئی کی نجکاری ناغسیر قرار دے ری انوار الحقاقر کی زیر صدارت پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن سے متعلق اجلاف وزیراعظم کو پی آئی کی نجکاری اور دیگر معاملات کے حوالے سے آگاہ کیا گیا انوار الحقاقر نے کہا سارفین کو عالمی میار کی سپری سہولتے دینے کے لیے پی آئی کی جلد نجکاری ضروری ہے وزیراعظم نے فواد حضرت فواد کو نگران کابینہ میں شمولیت پر خوش آمدید کہا ملک بھر میں زخیرہ اندوسوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری پشاور میں دلازاک روڈ پر گوداموں اور دکانوں پر چھاپے بغیر ریکارڈ چینی رکھنے پر گودام سیل چینی کی پچاس کلو گرام کی سات سو بوریاں برامت کمبر میں چار رائس مل سے گندم کی چالیس ہزار اوخات کی پانچ ہزار بوریاں زبط مل سیل عارف والا سے چینی کی سترہ سو پچاس بوریاں برامت ہوئی تھرٹا میں چینی آٹا اور خات کے گوداموں کے مالکان پر ایک ایک لاکھ روپے جرمانہ آئے مرید کی میں کروڑا روپے مالیت کی زخیرہ کی گئی چینی پکڑے گئی خوزدان میں کسٹم نے چینی کی سمگلنگ ناکام بنا دی بجلی چوروں کے خلاف ایکشن منقطع ہو گئے کئی غیر قانونی کلیکشن پاور ڈوین کے مطابق ملک بھر میں سات دین میں نو سو اکیاون بجلی چور گرفتہ ایک ارب یونٹ بجلی کی ریکوری ہوئی چار ہزار دو سو اکتالس مقدمات درج کیے جا چکے بجلی کے ڈیفولٹرز کے گرد بھی شکن جا سکت لاکھوں روپے کی وصولیاں کیسکو حکام کے مطابق بلوچستان میں نو سو چھپن کنیکشن بجلی چوری ملویس مقدمات درج پچپن ملزم گرفتہ چھے لاکھ ڈیٹیکشن یونٹ چارچ کیے جا چکے پشاور میں سابق ایمے نے بلال رحمان کی بجلی چوری پکڑی گئی پیسکو کے مطابق بلال رحمان تئیس لاکھ روپے کے نادہ ہندہ بھی ہیں نکرام وزیراعظم کی نامزدگی کے لیے مجھے چند دن پہلے پتا چلا تھا انوار الحق کاکر کہتے ہیں صدر نے الیکشن کمیشن کو تجویز دی وہ ہی جواب دے سکتے ہیں صدر مملکت آئینی طور پر ملک کے سربراہ ہیں قانون سازی کا اکتیار پارلیمنٹ کا ہے اکتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے حکومت کا کام نہیں ایک دن رہیں یا ایک مہینہ قانون کے مطابق رہیں گے خیال ہیں مناسب وقت میں انتخابات ہو جائیں گے لندن میں وزیر خاجہ جلیل عباس جیلانی کی ڈیوک آف ایڈیمبرہ پرنس ایڈورڈ سے تاریخی سین جیمز پیلس میں ملاقات پاکستان اور برطانیہ کے خوشوار تعلقات پر تباتلہ خیار شہزادہ ایڈورڈ کا حکومت پاکستان اور عوام کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار تباہ کن سلاب سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر وزیر خاجہ سے اظہار تازیت اور امریکی صدر کے بیٹے ہنٹر بائیڈن پر غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر فرد جرم آئیت خبر ایجنسی کے مطابق ہنٹر بائیڈن پر ڈیلا ویر کی وفاقی عدالت میں تین الزامات پر فرد جرم آئیت کی گئی ہنٹر بائیڈن پر منشیات کے استعمال کے دوران اسلحہ رکھنے کے الزامات ہیں ہنٹر بائیڈن نے فارم میں غلط بیان درج کیا کہ وہ منشیات کا استعمال نہیں کرتے پانچ سال قبل ہنٹر بائیڈن نے منشیات کے استعمال کا اعتراف کیا تھا